باجور میں پی ٹائے کے مقلس کارکن ریحان زیب خان کا بہمانہ قتل ریحان زیب کے قتل کے ساتھ ہی پی ٹائے نے اوفیشنل ایکاؤنٹسوں سے ٹکٹ ہولڈر بھی ظاہر کر دیا تھا باجور ریحان زیب نے پی ٹائے کے ٹکٹ کے ری رجوع کیا پارٹی کا پرجوش اور مقلس کارکن ریحان زیب باجور میں پی ٹائے ٹکٹ کا سب سے مضبوط امیدوار تھا بانی پی ٹائے نے جانستار ساتھی کی بجائے اینے آٹھ باجور کا ٹکٹ گلداد خان کو دے دیا ریحان زیب نے ٹکٹ نہ ملنے پر بطور احتجاج ٹویٹ بھی کیا تھا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عدیل سے عدیل بتائیے گا کیا ڈیٹریلز ہیں آپ کے پاس جی باجور میں پی ٹائے کا مقلس کارکن تھا ریحان زیب خان جن کا بہمانہ قتل ہوا ہے اور ریحان زیب کے قتل کے ساتھ ہی پی ٹائے نے اوفیشل اکاؤنٹ سے سے ٹکٹ کولڈر تائر کر دیا حالانکہ جب باجور سے ریحان زیب نے پی ٹائے کے ٹکٹ کے لیے رجوع کیا یہ پارٹی کے پرجوش اور مقلس کارکن تھے اور یہ بڑے مضبوط امیدوار تھے لیکن اس وقت ان کی جو درخواستہ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا مسترد کر دیا گیا اور یہ ایک جان نصار ساتھی کی بجائے ان نے آٹھ باجور کا جو ٹکٹ ہے یہ گلداد خان کو دے دیا گیا تو ایک اس وقت ان کی حق تلفی کی گئی اور ریحان زیب نے ٹکٹ نہ ملنے پر بطور احتجاج ٹویٹ بھی کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر بہت اترازات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتراز اٹھایا کہ ٹکٹ نہ دینے پر اتراز نہیں ہے لیکن ایک غلط شہرت والے شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا بعد ازاں انہوں نے بطور آزاد امیدوار این اے آٹھ اور زیلی صوبائی حلقے سے اپنی مہم چلانی شروع کر دی اور اس انتخابی مہم پر بینرو میں بانی پی ٹی آئی کی تصاویر بھی استعمال کر رہا تھا اور ان کی جو اس انتخابی مہم میں مقبولیت تھی سوشل میڈیا پر بڑی واضح تھی لیکن اب یہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد اس معاملے پر سیاست شروع کر دی گئی ہے اور اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پر اداروں پر جو ہیں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں لیکن جو ریحان زیب کے جو ساتھی ہیں وہ جو ان کے مدے مقابل امیدوار ہیں امیدوار ہیں بہت شکریہ آپ کا عادی